نوازکار سواغت ہے آپ کا اپنا پردیش اتر پردیش اتراخن میں میں ہوں آپ کے ساتھ سچین چوہان خبروں کی شروع بات کریں گے لیکن بڑی خبر کے ساتھ اور یہ بڑی خبر ہری دوار سے سامنے آ رہی ہے تو یہ بڑی خبر آپ تک پہنچا رہے ہیں ہری دوار زلے کے لیے پنچائی چناف جاری ہے سبح سے ہی لوگ وہ ڈالنے کے لیے پہنچ رہے ہیں اور اپنی باریک انتظار بھی کر رہے ہیں لمبی لمبی لائنے لگی ہیں ماتدان کنڈروں پر ماتداتاؤں کے اور شام پانچ بجے تک کا یہ ٹائم ہے یعنی کہ شام پانچ بجے کے بعد ماتدان نہیں ہوگا تو صبح سے لوگ پہنچ رہے ہیں تصمیریں بھی آپ کے سامنے ہیں دیکھئے کس طرح سے لوگ بڑھ چڑھ کر پنچائی چناف میں اپنا بوٹ کاسٹ کرنے کے لیے بھو تستر تک پہنچ رہے ہیں اور اپنا بوٹ کاسٹ بھی کر رہے ہیں تو رکشہ کے پکتہ انتظام کیے گئے ہیں پولیس مستعد ہے کوئی چوک نہ ہو اور یہ آپ تصمیریں دیکھ سکتے ہیں حالانکہ بارش کے بعد جل بھراو کی سپیٹی بھی دیکھنے کو مل رہی ہے لیکن لوگ اپنے گھروں سے نکل رہے ہیں وہ ڈالنے کے لیے بہدر آباد میں 49.4% ووٹنگ ہوئی ہے اب تک بھگوانپور کی بات کریں 52.4% رڑکی میں 48.2% نارسن میں اور لکسر کی بات کریں تو یہ 50% سے زیادہ 50% سے زیادہ یہاں اکڑا پہنچا ہے خانپور میں 49.4% کے اسپاس یہاں اکڑا ہے اور بہدر آباد میں 49.4% اور اسپی صاحب آج پراتاکال سے ہی اس میں درکھنے ہوئے ہیں ہم لوگوں نے گھنڈی کھاتا گوزر بستی اور ادھر آتی اس میں نورپور پنجن ہیڑی ایک سب جگہوں کا فرمڑ کیا ہے مددان بہتی شاندیپور ڈھنگ سے چلا ہے اور پولنگ پرسنٹ بھی کافی اچھا ہے قریب آٹھ سے دس جو دو گھنٹا پہلا تھا اس میں لگتا ہے 15% مددان ہوا تھا نیکس رپورٹ بارہ ویہ تک ملے گی اور سبھی کچھ سویے وستی ڈھنگ سے چلا ہے وہ امید کرتے ہیں یہ کافی شاند پول ڈھنگ سے سنبھن ہوگا اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ مددان داتاؤں میں اس لوگتانت کے پرو کو لے کر اتحقیق اتصاد اور زیادہ جانکاری کے ساتھ سیدھا رکھ کر لیتے ہیں ہر دوار کا جاپر سنبھات داتا وکاس کرے اس وقت ہمارے ساتھ سیدھا لائپ بنے ہیں وکاس پنچائے چناؤ کے لیے صبح سے ہی لوگ اپنا بوٹ ڈالنے کے لیے پہنچ رہے ہیں تصویریں بھی ہم دیکھ رہے ہیں فیلال اب تک کیا کچھ ستیتی دیکھنے کو مل رہی ہیں لوگوں کی طرف سے کیا کچھ رسپونس مل رہا ہے لیکن چھوٹا چناؤ ہے لیکن اپنے آپ میں بہت کچھ تصویریں کلیر کر دیتا ہے بلکل سچین آپ کو بتا دے اس لوگتراند کے مہا پرمب لگ بک پچیس میٹ باقی سیس رہ گئی ہے اور پانچ بجے کے بعد مددان جو ہے پوری طرح سے یہاں پر پرساسن کے دوارہ گیٹ بند کر دے جائیں گے جو پانچ بجے سے پہلے مددان تھا مددان اسطحل پر پہنچ جائیں گے ان کا ہی صرف مددان ہوگا اور سابطور پہ آپ کو بتا دے پھلا جو مدداتا ہے وہ پوری طرح سے پہنچ رہے ہیں چارہوں طرف جو ہے لمبی لمبی لانے لگی ہوئے اور جو بھی مددان یہاں پر اپنا مددان کریں کہنے کا اس لوگتر کے مہا پرمہ سبھی مددان حصہ لینا چاہتے اور آپ کو بتا دے جیس تے سب گرام پنچات چناؤ یہ چل رہے ہیں تو کہنے کہیں لگ بک ڈیر سال بات جو ہے ڈیر سال ڈیری کے یہ چناؤ پنچات ہوئے تو اس کو لے کر جو بھی مدداتا ہے وہ لگاتا ہے یہاں پر پہنچ رہے ہیں اور جو بھی یہاں پر بوتستر بنا گئے ہیں وہاں پر جو ہر بوتستر پیڈاسی نے دکھا رہی وہاں پر موجود کہے گئے ہیں اور وہ لگ بھگ جو پرتیاں سے وہ بھی یہاں پر پہنچ رہے ہیں تو اس کو لے کر کہنے کہیں اب جو مدداتا ہے ان کا سابطور پہ کہنا ہے کہ جس سمیں ہماری ان سے بات چناؤ پر موجود ہے مدداتا کا سابطور پہ کہنا ہے کہ جو وکاس کی بات کر رہا ہے یا پھر وکاس کے مددوں کو لے کر آگے بڑھا گا ان کو ہماری ان پردینیتی چونڈنا ہے حالکہ اس کا فیصلہ آپ سے لگ بھگ جو ہے اٹھائیس تاریخ میں کہیں جو ریزلٹ ہے وہ ساپ ہو جایا ہے جو ہے جو پرتیاں سے یہ کن کو یہ اپنا جو ہے مدداتا چونتا ہے تو کہنے کہیں اب کچھ ہی سمیں ہاں پر مینٹ سیج بجیوں لگاتا ہے سرکاری کوئی بھی چھوک نہ ہو پیچھے بھی آپ دیکھ سکتے ہیں جو ہے آپ پولیس جوانے وہ بھی لگاتا ہے پینی نیجر بنا ہوئے ہیں اور کہنے کے جو مرداتا ہے وہ بھی اپنی لائن میں لگ کر اپنی پرتیق ساہب انتظار کر رہے ہیں سچن بلکل وکاس لیکن جو لوگ اپنا ووٹ کاس کرنے کے لیے پہنچ رہے ہیں بوتو تاک ان سے جاننے کی کوشش بھی آپ نے کی ہوگی کہ کون کون سے وہ مین مددے ہیں جس کو لے کر وہ اپنا ووٹ ڈالنے جا رہے ہیں کیونکہ چھوٹی سرکار ہے بہت سے ایسے کام ہوتے ہیں جو زمینی اصطر کے کام ہیں وہ نہیں ہو پاتے بار بار یہی بات سامنے آتی کہ دیکھیں جیتنے کے بعد کوئی پلٹ کر نہیں دیکھتا لیکن اب جو لوگ وہاں پر ووٹ کاس کرنے کے لیے پہنچ رہے ہیں ان کی طرف سے کیا کچھ رسپونس مل رہا ہے کیا وہ چاہتے ہیں اور کون کون سے ان کے مددے ہیں اس بار ڈالنے جو پانی دکت ہے دنے جو پانی دیا جاگا جب جسے گھنٹ کے ہر جانگا ہوتی کھوڑے دیر پڑ رہا تو بھی کٹا دیا جاگا اس پی وکاس ہوئے اور لیٹے آئی سکرکاری بھی کس طریقی آپ کو جو گرام پنچان میں کمی لگتے ہیں جو پس اوکاس نہیں ہو پائے ہمارے گرام پنچان میں دنگ سے دیکھتے ہیں ہمارے گاویں سو بڑت دکتے ہیں پانی کے آنوے ٹائم میں کھل میں ہمارے گاویں مجھے پرساندہ کے ساتھ پانی دکت سے یہاں پر مددان سے چلنا ہے ہاں سر ٹھیک چلنا ہے مددان کب سے آپ لائن میں کڑے ہیں سر ساتھ دو گھنٹ ہو گئے مددان جو مددان کو پورے دو گھنٹ ہو چکے اور کہیں نے کہی جو یہاں پر مددان ہے وہ لگاتا لمبی لمبی لائنوں ملے گا مرسات اور بھی مددان سب بات کریں کیا نام ہے بچہ آپ پر سر نوشادلی کن مددوں کو لے کر آب آج مددان کر رہے ہیں سر وکاس کے لئے مددان کر رہے ہیں کس طرح کا وکاس سر یہ ہمارے یہاں گوہ میں سڑکے بہت بہت زیادہ گندی ہے اور لائٹ کا ہمارے یہاں کوئی بھی پروگرام نہیں ہوتا ہے لائٹ کبھی کبھی تین تین گھنٹیں بھاگ جاتی ہے کبھی کبھی پانچ پانچ گھنٹے لائٹ چلی آتی ہے صرف کام کے نام پر اس بار ووٹ ہو رہی ہے جل بھراو کو لے کر کیا سمجھا کیونکہ جل بھراو کیا آپ کس طرح سے سمجھا سر جیسے کہ ہم نے دیکھا ہے جو ہمارے یہاں کے نالے ہیں وہ اٹے رہتے ہیں بلکل در کوئی بھی کام نہیں ہوتا بلکل بھی جل بھراو ادھر بہت زیادہ ہوتا ہے اس طرح کا پردنیدی آپ چننے اس بار اس بار جو اگر اس بار جو پردنیدی چننے وہ صرف وکاس کے لئے چننے بلکل سچین آپ نے سنا ہے کہ جو بھی پردنیدی چننے گا وہ وکاس کے لئے چننے گا کہیں نے کہیں جو گرام پنچات کی سمجھ سے ہا اس کو بھی لے کر آہ مردادہ ہاں پر پہنچ رہے ہیں کہ جس طرح سے جو سمجھ سے ہا وہ کہیں کہ درست ہو سچین بلکل وکاس لیکن جس طرح سے آہ برسات کی ہم بات کریں برسات نے بہت ڈاووں کی پول کو کھول کر رکھ دیا ہے کیونکہ ندی نالی آچھا کے ہم دیکھ رہے ہیں بڑی بڑی باتیں جرور ہوتی ہیں لیکن دراتل پر وہ کام نظر نہیں آتا حالانکہ لوگ ووٹ ڈالنے کے لئے پہنچے ہیں اب تک کے پرسنٹیج کے اگر میں بات کروں تو کتنا پرسنٹ ووٹنگ اب تک ہو چکی ہے بلکل صحیح نگر پرسنٹیج ہم بات کرتے ہیں اب تک کوری جلے میں جو لگ وہ سسٹی ٹو پرسنٹ یہاں پر جو ہے مددان ہو چکے ہیں اور ابھی جو مدداتا ہے کافی لمبی لمبی لانے ہاں پر لگی بھی ہے کہنے کہیں اگر انمان لگا چاہ سکتا تو نمبی پرسنٹ جو ہی مددان اس بار گرام پنچا چلاؤں میں ہونے والا ہے وہ لگاتار جو پرتاسی وہ بھی یہاں پر پہنچ رہے ہیں اور کسی پرکاری کوئی بھی دکھت نہ ہو یہاں پر پرسنٹ کے دور پکتان دیام کے گئے ہیں چاہے وہ کسی بھی پرکار کے ہو اور یہاں پر جو ہے لگاتار دیگاری پہنچ رہے ہیں سرکسے کر ہم بات کر دو سرکسے ہم آپ کو دکھانا چاہیں گے جہاں پر فولیس بلے ہو یہاں پر تینات کے گئے ہیں اور یہی صوبے سے جو یہاں پر جو پرسنٹ کر دیگار یہاں پر موجود ہے اور پینی نیجر فولیس کے جو جو جوانوں یہاں پر رکھ رہے ہیں سابطور پر آپ دست رکھتے ہیں پولی ترے سے اتراکنٹ فولیس آبار مجھتیت بننا گئی ہے تو کہیں کہیں ایس ایس پی اردوار کے دور بھی یہاں پر نکسن کبھی خوشی کی لے رہے ہیں اور جو بھی مددان یہاں پر مددان کر رہے ہیں آپ سابطور پر دیکھ رہے ہیں کہ سبھی کے چیئر پر کہنے کا ایک ہسی نجر آ رہی ہے اور پولیس بل بھی یہاں پر لگتار یہاں پر مستدھے سجن ملکل وکاس لیکن جس طرح سے کنٹینیو بارش ہو رہی تھی اور اتراکھن میں سب سے زیادہ اور ہیماچل یا اتراکھن کی بات کر رہے ہیں دو بھراو کی سمسیاں کی تصویروں میں ہم دیکھ رہے ہیں کہیں کئی پانی بھی رکا ہوا ہے کیا ووٹرز کو کسی پریشانی کا سامنا تو نہیں کرنا پڑ رہا ہے بلکل سجن آپ کو بتا دے جس طرح سے ہاں پر بارش ہوئی تھی یہاں پر جو یہ جو مددان اسطل ہے یہاں پر بھی کافی پانی بھرا پڑا سابطور پر ہم نے تصویروں بھی دیکھا ہے کہنے کہ جو مددان تھا ہے وہ پانی میں کوئی وہ ڈان نہیں آ رہے جو یہاں کی سڑکیں ہیں وہ بھی پوری طرح سے بدحال کے آسور ہو رہی ہے جو مددان تھا ہے وہ بھی یہاں پر جو پانی میں کچھ کلکار آ رہے ہیں اور کافی گند کی جو راستے میں یہاں پر جو کچڑ ہے وہ بھی یہاں پر پوری طرح سے جو ہے بنا ہوا ہے تو ایسا ملے کر جو پرتیاسی ان کا بھی سابطور پر جب وہ مددان تھا کہ پہنچ رہے ہیں دور ٹو دور ان کا سابطور کہنا ہے کہ سب سے بہلے جو سمسیاں سڑکوں کو دوست کیا جاگا جل بھراو کی جو پرسانی اس کو بھی دوست کیا جاگا حالی کہ اب دیکھنے والی بات ہوگی کہ جنتہ کس کو اپنا پردیلتی چونتے اور کس طرح کا وکاس کرام بنچاتوں میں ہوتا ہے سچین بلکل چلیے وکاس بہت بہت شکریہ فیلال آپ کا اس تمام جانکاری کے لیے تو چلیے اب بات کر لیتے ہیں شاردے نوراتروں کی کلش استاپنا کے ساتھ ہی آج سے نوراتر کے انوشتانوں کا شبارم ہو چکا ہے نوراتر کے پہلے دن بھکتوں نے اپواس رکھ کر کلش استاپنا کے بعد ماں کے شہل پتری سوروب کی ارادنہ انہوں نے کی ہے اسی کے ساتھ ہی نوراتر کے نو دیوہ سی افرتوں کی شروعات ہو چکی ہے صبح سے ہی ماں کے جایکارے اور گھنٹے گھڑیالوں سے مندیر جو ہیں وہ گونجتے میں نجر آ رہے ہیں تصمیریں بھی ہم آپ کو دکھا رہے ہیں نوراتر کے پہلے دن شہر کے مندیروں میں صبح سے ہی شردھالوں کی لمبی لمبی لائنے لگی ہیں بھکتوں نے ماں کے مشٹان فل پھول ناریل شنگار ساماگری ان کو بھیٹ کرتے ہیں جائے گارے لگائے جا رہے ہیں نوراتر کے سلسل پر مندیروں کو دلہن کی طرح سجا گیا ہے مندیروں میں بھکتوں کی بھیڑ کو دیکھتے ہوئے سویدھا اور سرکشا کے بھی پختہ انتیجام کیے گئے ہیں موسیقی 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 بہت اچھا لگتا ہے یہاں کا مندر اور یہاں کا جو سیکیورٹی ہے سب صحیح ہے میرے ہی ساتھ مانتا ہے پراثم درشن کے مانتا تو ابھی تو اتنا مجھ کو جانکاری نہیں لیکن ہاں کی درشن کرنے سے جو آپ مانگیں گی وہ تو ہے کہ مل جائے گا اچھا اپنی اچھا رکھنا ہے اپنی سردھا کے نصار جو انسان مانگتا ہے سب سر ملتا ہے آج ساردھی نوراتر میں ماتا چلپتری کا پسند درشن ہوتا ہے انہی کے ساتھ ساتھ نو دیلی کا نو درشن ہوتا ہے اس بار ماتا آتھی کا سوار ہو کر آئی ہیں اور نوکہ پر ان کا بیجائی ہے اس لیے سکھ سمریدی کی بہت آسا ہے کہ دیش میں سکھ سمریدی سانتی بنی رہی ہے اور پتر پکش کے بعد آب پاون پاون نوراتری کی شروعات ہو گئی ہے پہلے دن آج ماں کے مندیروں میں بھکتوں کی بھاری بھیڑ دیکھنے کو ملی ہے اس کے ساتھ ہی بھکت اپنے گھروں میں بھی ماں کی ستاپنا کر ماں کا عوان کر رہے ہیں اور ان نو دنوں میں ماں کے الگ الگ سورپوں کی پوجہ ارچنا کی جاتی ہے آج ماں شیل پتری کی پوجہ ارچنا ہو رہی ہے مندیروں میں بھکتوں کی بھیڑ لگی ہے پتر پکش کے سماپتے کے بعد ساردین نورات کی شروعات ہو چکی ہو مندیروں میں بھکتوں کا تاتا ہوئی لگنا شروع ہو چکا ہے آج پہلے دن ہے پہلے دن سہل پتری کا پوجہ ارچنا ہوتی ہے کافی سومی اور سبحاؤ سر سبحاؤ کی سہل پتری ماتا جی ان کا سبھی پوجہ ارچنا کرتے ہو مندیروں میں سے خاص کر بھیڑ لگنا شروع ہو جاتی ہے اور یہ بھی آپ دیکھنے کے بھکی کرونا کال کے بعد اس جو اب مہراج جو پڑھ رہی ان میں آج مندیروں میں ہی جانا آنا شروع ہوتا ہے بھکت بھی سوگے سے ہی آنا شروع ہو جاتا ہے آج پہلا نورات رہے شاربے نورات رہے آپ بچی کو بھی لائی ہیں کس طریقے سے پوجہ ارچنا کرتے ہیں کیا مہت ہے بچے کو دوسن کرانے بھی آئی ہے ہجے پہلی بار لے کے آن دوسن کرانے پہلی بار لے کے آن دوسن کرانے اچھا ٹھیک ہے تو پہلی بار اے بھی آئی ہے اور کچھ اور بھی تصویریں دکھائیں گے کہ منگر پیانگڑ میں جو سیوہ کرنے والے جو ساپ سفائی کرنے والے الگ الگ اترائی سے ماں کے سربدھا پورو پوجہ کرتے ہیں تمام میں ویسے بھی آتے ہیں وہ لکھنوں سے باہر سے ہوتے ہیں وہ بھی یہاں پر آکے پوجہ ارچنا کرتے ہیں بہت سارے بھکت ایسے ہوتے ہیں جو مندی میں ایسے پہ ان کی ماں کی شیوہ کے ساتھ سفائی کرنا ان کی شیوہ کرنا مندی پیانگڑ کو سکھ رکھنا الگ الگ طریقے سے جو لے گا آتے ہیں وہ پوجہ ارچنا کرتے ہیں ماں کی بھکتی کرتے ہیں تو آپ حسناسیس کے ساتھ انم سنجندہ ٹوی لکھنے اور وہیں مکھے منتری یوگی آلی تینات آج نوراتری کے پہلے دن گورکپور پہنچے ہیں اور سب سے پہلے جنگل کے کوڑیا کے رسولپور چوکیا میں دس دشملہ ایک چھے کروڑ روپے کی لاغت سے بنے مہند اویدنات مہاراج سٹیڈیم اور مہند اویدنات راج کے معاودیالے میں پانچ دشملہ آٹھ شنیے کروڑ روپے سے نرمیت سباگار کا لوکارپن کیا اس کے ساتھ ہی سیم یوگی نے ساسو دیویانگوں کو اپیوگی سنسادن اپکرن بھی پردان کیے ہیں سیم یوگی نے کہا ہے کہ ہمارے کھلاڑی راشتی اور ویشوک منچوں پر پردیش کی شکتی اور سامرتے کا پردشن کرتے ہیں اور اس کو دیکھتے میں پردیش سرکار ہر گاؤں میں کھیل میدان وکاس کھنڈ اسطر پر سٹیڈیم اور ساتھی بڑی سنکھیامے سپورٹس کالیج بنوانے اور بڑے پیمانے پر کھیل سویداؤں کو پلک کرانے کی پرکریہ کو تیجی سے آگے بڑھا رہی ہے سیم یوگی نے کہا ہے کہ ہم یہ سنشت کر رہے ہیں کہ پردان منتری ناریندر موڈی کے وزن کے انروپی نئے بھارت کے نئے اتر پردیش کے نرمان میں ہمارے کھلاڑیوں کا یوگدان بھی سنشت ہو پردیش کی سامتنے کا پردرسن کرتا ہے موڈا کھلاڑی نیشنل منچ پر پردیش کی سامتنے کا پردرسن کرتا ہے موڈا کھلاڑی اور اسی لئے پردیش کی سرکار نے تیہ کیا کہ ہر گاؤں میں کھیل کا میدان ہو نکاس مٹا سکت پر اسٹیڈیم کا نرمان ہو گھر پون کی سرکاریں بڑھے اسپورٹس ہاؤسٹل بنے اچھے ایک ہوچیلز کو ہم اس کے ساتھ جوڑے اور راجیہ سکت پر و راجیہ سکت پر پردان منتری کی بھاؤں کی انروپ نئے بھارت کے نئے اتر پردیش کے نرمان میں کھلاڑیوں کے یوگدان تو بھی ہم اس کے ساتھ جوڑ سکیں اس کارکرم کو آنکھ آگے بڑھانے کے لئے میں سیم جنگل پوڑیا کے سرسول پور چکیا گاؤں میں آپ کے بیچ میں آیا ہوں اور لکنو کے انٹواجہ میں آج بڑا حادثہ ہو گیا کمہاروہ روڈ پار گدھی پروہ کے پاس ٹریکٹر ٹرولی کو تیز رفتہ ٹرک نے جوڑ دا ٹکر مار دی جس میں ٹریکٹر ٹرولی تعلاب میں پلٹ گئی اور اس حادثے میں دس لوگوں کی موت کی خبر اب تک سامنے آئی ہے اور پینتیس لوگ اس میں گھائل بتایا جا رہے ہیں ملی جانکاری کے مطابق حادثے کے دوران موقع پار چار لوگوں نے دم توڑ دیا جبکہ چھے لوگوں کی علاج کے دوران موت ہو گئی ہے وہیں باقی گھائلوں کو کیجی ایم یو کے ٹرومہ سینٹر میں ایڈمیٹ کیا گیا گھائلوں میں کئی کی حالت ناجک بتایا جا رہی ہے وہیں سوچنا ملتے ہی شیطریہ بی جے پی بیدھائک یوگے شکلہ بھی موقع پر پہنچے ہیں یوگے شکل نے موقع پر پہنچ کر ایک کے بعد ایک مہلاؤں سمیت کئی لوگوں کو طالب سے نکال کر اسپطال بھیجا گیا ہے اور اس کے علاوہ ڈی ایم بھی کٹنا اصل پر پہنچے ہیں اور ہر سنبھاؤ مدد کے نردیش دیئے ہیں مرتقوں میں آٹھ مہلائیں بتایا جا رہی ہیں جن میں دو بچے شامل ہیں مرتقوں کو مکھے منتری آبدہ رہت کوچ سے چار چار لاکھ کی آردھک سائطہ کا اعلان کیا گیا آپ کو بتا دے کہ منڈن کے کار اکرم کے لیے ٹرولی سبار سبی لوگ سیتا پور کے اٹریہ سے انٹوزا کے استیتی استیت انہی دیوی درگا مندیر وہ جا رہے تھے جس وقت یہ حادثہ ہوا ہے اٹریہ سے انٹوزا کے لیے تکر سوچے گئے کامالوں کے سیوک سے اور کچھ لوگوں کی اسپطال پہنچنے پر مہاکار بتا چلا رہی ہے کچھ لوگوں کی جدت مطلبی ہو گئی ہے دیکھیں یہ چندپت سیتا پور میں ہاں تریا کھانے ہیں کے لیے پراؤں سے سبھی لوگ ٹرکٹر ٹولے کو سماب ہو کر ہاں تریا کھانے کے انکرگا ہنہی دیوی کے مندر میں درشن کے لیے جاتے ہیں راستے میں ٹرکٹر ٹولی چالک دوارہ سمالنا پانی کے کارے پرکٹر کی جو ٹوالی ہے وہ پسل کر اس پاس کے کلاب میں چکڑا ہے تبکال پولیس پہنچی ہے اس نے لوگوں لوگوں کی سائیتہ سیارت کی ٹیم کو بھی رشت کرایا گیا سینتیس لوگ سکوشل ہیں جن کا علاج اس میں سی ایسی ایسی ایٹاوچا میں چلتا ہے میری سبی سوارتہ کر لی گئی ہے سبی منتی الارت ہیں جن کو جو تھوڑی سی چھوٹے آئے تھے ان کو خرق میں تکڑا لیا گیا ایک ویکٹ کو آگے رکر کیا گیا ہے اس کو سانس لینے میں کچھ دکت آ رہی تھے جو دس لوگ چکٹ سے پرکشن کے اپران دھمیت پائے بھی ہیں ان کی بھی دس ٹیمیں بنا کر پنچرامہ کرانے کی کارائی اس میں شروع کرارم کر دی گئی ہے اور ڈی ایم سے رکرسٹ کر کے ان کا پوسٹ موٹم بھی ایک ساتھ ہو سکتے ہیں اس کے لئے الگ ٹیموں کا گھٹن کر دیا گیا اور وہ سباسپا کے راشتی ادھیاکش اب آگامی لوگ سبا چناؤ کو دیکھتے ہوئے پوری طرح سے جھوٹتے میں نظر آ رہے ہیں اس کے لئے راجبھر نے آج لکھنا وستیت پارٹی کاریالے سے سابدھان یاترہ کی شروعات انہوں نے کی ہے اور اسی کو لے کر آج اوپی راجبھر نے پریس کانفرنس بھی کر دی ہے اور یہ جانکاری انہوں نے دی ہے راجبھر نے جانکاری دیتے ہوئے کہا کہ دلیت اور پچھڑے سماج کو سابدھان کرنے کے لئے یاترہ نکالی جارہی ہے پچھڑوں دلیتوں کے ساتھ نیایت تب ہی سمبہ ہوگا جب جاتی بار جنگڑنا کی جائے گی انہوں نے یہ بھی کہا کہ سطح میں رہنے پار لوگ پہل نہیں کرتے ہیں اور وپکش میں بیٹھنے کے بعد کچھ دلوں کو جاتی بار جنگڑنا کی یاد آ جاتی ہے وہیں سابدھان یاترہ کو شار بھاگو میں باٹا گیا ہے اوپرکاش راجبھر ماندھیانچل سے پوروانچل اور بیہار تک کی کمان سنبھالیں گے بسپا نے پرستاؤ 17 جاتیوں کو یہ اسی میں سامل کرنے کا بھیج دیا لیکن بہجن سماج پارٹی کے سعجوک سے کانگریز کی سرکار کی پیچھلی بار بھارٹی جنتہ پارٹی مانے مکہمتری یوگی آدی تناسی نے بھی پرستاؤ بنایا بھیجا لیکن یہ سارے پرستاؤ خارج ہو گئے ہائی پورٹ نے خارج کر دیا تو پھر ہم لوگ پورٹ کا سہرالی کی ہمارے ساتھیوں نے جب پورٹ سے آدیس ہوا تو پھر اس ماملے کو لے کے دو بار میں مانی مکہمتری جی سے ملا تھا تو مکہمتری جی نے کہا کہ ابھی اور ساکھ سے اس کے بیسے میں لے آؤ تابندے کے پھر دوبارہ جب ریمائنڈر ہم لوگوں نے پورٹ کو دلوائیا تو پورٹ سے جب آدیس ہوا کہ ایک مہینے کے اندر اس کو کر دیا جائے تب پھر اس بات کو لے کر کے میں نے فائل مانگائی کیونکہ اس کو نکل لینے میں ٹھڑ ٹائم لگتا ہے بڑی لنگی پروسیجر وہاں ہوتا ہے تو نکل جب مل گئی تو پھر میں نے ٹائم لے کر کے مانی مکہمتری سے ملا ہوں جو آدیس ہے اس کا پالن کرانے کے لیے ہماری لڑائی ونچی پچھڑے ڈالی تلسنکھ ہے سب کی لڑائی ہے لیکن کوڑ کے آدیس کا پالن کرانے کے لیے میں مانی مکہمتری سے ملا ہوں دوزار چوویس کے لوگ سبا چناؤں میں اپنی طاقت دکھانے کے کوشش میں جھٹے اومپرکاش راجبھر نے آج لکھنو اسدت پارٹی کاریالے سے ساودھان یاترہ کی شروعات کی ہے اومپرکاش راجبھر خود رد پر سوار ہو کر یاترہ کا نترتو کریں گے لکھنو سے یاترہ آج امبیڑ کر نگڑ جائے گی تو وہیں ستائیس ستمبر کو پردھان منتری موڈی کے سنسد شتر میں اپنی سماج کی طاقت دکھائیں گے اور خاص بات یہ بھی ہے کہ ساودھان یاترہ کا سماپن بیہار کی رازدھانی پٹنا میں ستائیس اکٹوبر کو یہ کیا جائے گا اومپرکاش راجبھر نے جنترہ ٹیوی سے خاص بات چیت میں کہا کہ بیہار سے ہمارا بھی راجبھر سماج نرنائک بھومیکہ میں ہے سماپن کے دن پٹنا کے گاندی میدان میں پانچ لاکھ سے زیادہ کی آبادی جھٹے گی اومپرکاش راجبھر کا کہنا ہے کہ ساودھان یاترہ کا اودیشے ساماجک نیائے سمیتی کے سپارش کے ریپورٹ لاغو کرنا سمان شکشہ جاتیگن جنگڑنا کرانے جیسے مددو پر یہ یاترہ آدھاریت ہے تاکہ اپنے سماج کو ایک جھٹ کر سکے ساودھان یاترہ نکالے آج لکھنو رازدانی جو کی اتر پردیش کا پرتینی رتیو کرتا ہے لیکن سوال سب سے بڑا یہ ہے کہ لگتار آپ کے اندرونی لوگ جو ہیں نیتا ہے جو لگتار اسطفا دے رہے ہیں وہ آپ کا ویروت کرے بنارز میں آپ سے ساودھان کیا جا رہا ہے کہ اومپرکاش راجبھر کے انٹری منا ہے بستی میں منا کیا جا رہا ہے کہ آپ کی انٹری منا ہے ماؤں میں منا کیا جا رہا ہے کہ آپ کی انٹری بچہ سو ہجار کی بھیڑو وہاں انتجار کر رہے ہیں اومپرکاش راجبھر کے کل بنارز میں لاکھوں لوگ جھٹنے جا رہے ہیں بنارز میں آج ہم گڑھ میں بھی کم سے کم 35 سے 40 ہزار لوگ جھٹنے جا رہے ہیں اسی طرح بستی میں بھی 25 سے 30 ہزار لوگوں کی تیاری ہے کہ ہم لوگ چکی رڈیلی کارکرم لگا ہوا ہے تو جیلے بار کارکرم ہے جیلے کے لوگ جھٹ رہے ہیں یہ دوسری پارٹیوں کے لوگ کوئی سمجھوادی پارٹی کا ہے تو کوئی بسپا کا ہے تو کوئی کانگریس کا ہے ہماری ٹوپی لگا لگا کہ یہ لوگ نے جائن دے رہے ہیں صرف ان لوگوں کی منصہ ہے کہ اومپرکاش راجبھر کو خلاپت کریں لیکن خلاپت کا طریقہ ہمارا ٹوپی پہن لے رہے تھے تو بڑی اچھی بات ہے ٹوپی پہن کے اُتار رہے ہیں پھر پہن رہے ہیں پھر اُتار رہے ہیں ایک ایک ای آدمی بنا رہا رہا ہے اُتار رہا ہے ایک ای آدمی مہوں میں مہندر راجبھر آپ کے پارٹی کے قدعاور نیتا مانے جاتے تھے اُن کا کہنا ہے کہ اومپرکاش راجبھر اپنے سماج کی لڑائی نہیں لڑتے ہیں بلکہ سمیہ سمیہ پر وچار دھارہ کو بھی بدل دیتے ہیں اور آپ بینی بینہ پینی کے لوٹا ہے یہ آرود ہے اُن کا یہ اُن کا بھی سہ ہے ہم بھر راجبھر جاتی کو انسوچی جن جاتی میں سامیل کرنے کے لئے مکہ منتری سے ملے پرستا دلی بھیجوار ہیں اور ڈلی مانگری منتری پردھان منتری جی سے ملوں گا اس کو پاس کراؤں گا یہ تو سماج کی لڑائی ہے نا اگر بے پینی کا لوٹا ہی سماج کو حصے داری دیلا دے یہ تو بڑی اچھی بات ہے نا ایک سوال اور ہے کہ آپ لگتار اپنے سماج کی طاقت دکھانے کی کوسس کر رہے ہیں سعودھان یاسترہ مانا جا رہا ہے دوسری کو لے کر رہے ہیں لیکن آپ کو یہ بھی ایک سوال اٹھ رہا ہے یہ آپ کا سپا سے گھڑ بندن رہا بھاجپا سے گھڑ بندن ہے جب سپا سے آپ الگ ہوئے تو کانگریس نے بھی آپ کو لینے سے منہ کر دیا آپ کو سپا نے بھی منہ کر دیا بسپا نے بھی منہ کر دیا لیکن کیا آپ سماج کی طاقت دکھا کر بھاجپا کو مجبور کرنا چاہ رہے ہیں اپنے پارٹی سے گھڑ بندن کرنے کو دیکھیں ہم جنتہ سے گھڑ بندن کر رہے ہیں یہ جو دیکھ رہے ہیں اس میں آپ کو اس میں بنجارہ ملے گا اس میں چمار ملے گا دھوڑی دھرکار پاسی ملے گا چوان بیند کے وٹ ملاہ ملے گا راجبر ملے گا برامن راجپود بھومیہار ملے گا یادو پٹیل ملے گا ہر جاتی کے لوگ اس میں ہیں یہ اپنی اپنی جاتی کو سمجھا رہے ہیں کہ آؤ تب ہی سویرہ ہے جاگو تب ہی سویرہ ہے آؤ راجبر جیسا نیتا اس دھرتی پر دوبارہ پیدا ہوگا کئی ورسوں کے بعد یہ لوگ گاؤں میں سمجھا رہے ہیں سوال ہے آپ کے راجبر سماج اتنا مجبوط ہے آپ کا سماج اتنا مجبوط ہے تو گھٹ بندن کرنے کے ضرورت آپ کو کیوں پڑتی ہے دیکھیں دیش اور بھدیش گھٹ بندن سے جوج رہا ہے اس نہ تے بگر گھٹ بندن کے اکیلے کوئی سرکار نہیں بنا سکتا کیا پیہار میں راجنیتی میں مجبوطی اپنا دکھانا چاہ رہے ہیں راجبر سماج کے طور پر بالکل مجبوط ہے اور مجبوط رہے گی اور جب آئے گا چناؤ تو دکھا جائے گا تو یہ دیکھوں پرکات راجبر ان کا سابطور پر کہنا تھا یہ بھیڑ دیکھئے یہی بھیڑ ہماری ووٹ میں تبدیل ہوگی یہی اتر پردیش ہے جہاں پہ ہماری سو سیٹوں میں دکھل ہے اور لا دھانی کے نہیں پلکہ بیہار کے راز دیا ہے اس کا سماپن کریں گے وجہ سب سے بڑی یہ ہے کہ راجبر سماج کی تیس پرتیسط آبادی بیہار میں بھی موجود ہے ایسے میں بتانا ہمارے سماج کو بہت ضروری ہے کہ راجنیتی میں بھاگی داری تمہاری کتنی ضرورت ہے تو ایسے میں آپ رازدانی لگنوں کے سڑک کو دیکھئے یہاں سے سادھان یادرہ کا نتتہ کر رہے ہیں امپرکات راجبر ان کے تمام اور بھی نتہ ہیں بیدھائے کے ساتھ میں جا رہے ہیں یہاں سے اب بیٹھ کر نتہ ان کے یادرہ رکھے گی اس کے بعد بنا رہا سن لے کر اس کے آگے آگے پروانچل کے انجیروں میں لے گئے ساتھ طور پر اپنے کا ساتھ میں کو دیکھا جا سکتا ہے کہ سیاسی طاقت اپنے سماج کی دکھانے کی کیسے کوسس کر رہے ہیں اکرام امری آس کے ساتھ مجھے سنگھ جنڈنٹی بھی لکھ رہا ہوں اور وہ مکہ منتری پشکر سنگھ دھامی نے سیم آباس میں آئیچیت کارکرب میں نندہ گوھرہ یوجنا کے انترکت اسی ہجال لا بھارتی بالکاؤ کو پی ایف ایم ایس کے جریعے تین سو تئیس کروڑ کی دھنڈاشی ڈیجیٹل ہستانترن کرنے کا کام کیا ہے کارکرب میں مئیلہ اور بالوکاس منتری ریکھار یہ ویواغی سچیو ہری چندر سیموال کے ساتھ ہی اتکرشت پردشن کرنے والی بچیاں بھی موجود رہی ہیں اور یہ مکہ منتری پشکر سنگھ دھامی کا کہنا ہے کہ راجے کی اسی ہزار بالکاؤ کو تین سو تئیس کروڑ روپے کی دھنڈاشی کا ڈیجیٹل ہستانترن کیا گیا جیسے کہ نشت طور پر بالکاؤ کو کچھ شکشہ میں اس کا فائدہ بھی ملے گا اور میں حلدوانی میں برہشتہ چار اور رشوت خوری کے معاملے میں ویجلنس کماؤ لگاتار کاروائی کر رہی ہے پچھلے پاس سالوں میں رشوت کے اٹھارہ معاملے ٹراب کیے گئے ہیں یہ سب سے زیادہ کاروائی اس سال کی مانی جا رہی ہے جہاں تک چھے معاملے ٹراب کیے گئے جس میں کئی عدیقاری بھی شامل ہیں ایس پی ویجلنس پرالاد میڑا نے بتایا کہ کماؤ شیطر میں ویجلنس کی ٹیم نے پچھلے پانچ سالوں میں بڑی کاروائی کرتے ہوئے رشوت مانگنے کی شکایتوں پر اٹھارہ معاملے ٹراب کا رنگے ہاتھوں رشوت لیتے سرکاری عدیقاری اور کرمچاریوں کو پکڑا ہے ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ اس بار آٹھ مہینوں میں رشوت کے چھے معاملے سامنے آئے اور آروپیوں کے خلاف ٹیم مجبوطی کے ساتھ کاروائی کر رہی ہے اب تک باون پرتیشت ماملوں میں آروپیوں کو سجا بھی ہو چکی ہے جبکہ کچھ ماملوں میں آروپی بھری ہو چکے ہیں جبکہ کئی ماملوں میں ابھی بھی نیالے میں بچار دین ہے انہوں نے لوگوں سے اپیل کی ہے کہ اگر کوئی بھی عدیقاری یا کرمچاری رشوت مانگتا ہے تو تدکال اس کے شکایت ویجلنس کاریادے میں کریں جس سے ٹیم دوارہ تدکال کاروائی کی جا سکے اور وہی انکیتہ ہتیا کارڈ کو لے کا ڈوئی والا گرودوارہ صحت سبا اور کسار مورچا نے جوڑ دار ناریباجی اور پردشن کیا ہے اور آپ کو یہ بھی بتا دیں کہ اپسیلہ دیکاری کے مادیم سے مکشم انتری کو گیاپن بھی سوپا گیا پردشن کرتاؤ نے گیاپن کے مادیم سے ہتیا کارڈ میں دوشوں کو فانسی کی سزا دینے کی مانگ کی ہے اس دوران انکیتہ بھنڈھاری کی آتما اس کی شانتی کے لیے پردشن کاریوں نے ماندھارن بھی کیا تو فیلال اس بولیٹن میں میرے ساتھ اتنا ہی لیکن تمام خبروں کے لیے آپ بنے رہیے جنترہ ٹی وی کے ساتھ نمسکار